اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ آج میں موجود ہو جیے نصیرہ باد گلاب دیوی ہسٹیل کے بعد آج میں آپ کو قصد کروانے والا ہو جی ارفا ٹاور کے بلکل سامنے گلاب دیوی ہسٹیل کے ساتھ ہی نصیرہ باد یہ بہت زبردہ سے علاقہ ہے یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی گلی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت اور جو ہے بہت دلکش پھولوں سے جھنڈیوں سے فنوس سے اور لائٹنگ سے سجائے جاتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے یہاں کے نظار ہے آپ لوگ انتہائی ویڈیو دیکھے گا اس کے بعد میں نصیرہ باد کا جو مین بازار ہے وہاں پہ بھی آپ کو لے کے جانے والا ہوں وہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے بہت خوبصورت جو ہے سجائے گیا ہے بارہ ربیلہ وال کے مہینے میں جو ہے یہ تمام ڈیکوریشن ہوتی ہے میرے نبی کی آمد ہے پیدایش کا دین ہے تو اس خوشی میں جو ہے مسلمان بڑی دنیا میں جو جشن مناتے ہیں سپیشلی جو ہے لاہور پاکستان میں بہت بہت سجائے جاتا ہے میرے بہت اچھے سبسکرائیبر ہے جی اسد شہزاد انہوں نے مجھے ریکومنٹ کیا تھا کہ گلاب دیوی ہسپیٹل کے پاس آئیں یہاں پر جو ہے بہت خوبصورت بزار سائیتا ہے تو آج میں وہاں جو نصیر آباد گلاب دیوی ہسپیٹل کے پاس چلتے ہیں اندر یہ جو سب سجائے گیا ہے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب میرے نبی کی محبت میں اور ان کی پدائش کی دن میں اور ان کی آمد کے دن میں جو ہے یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب مل کر جشن مناتے ہیں جی یہ اپنی مدد آپ کے دہت یہ سب انتظامات کرتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں جی کیک کاٹا جاتا ہے اتنی زبرز ڈیکریشن کی جاتی ہے یہی ہم لوگ اپنے بچوں کے سالگیرہ پر لاکھوڑ بھیا حرص کر دیتے ہیں بچوں کی شادیوں پر لاکھوڑ بھیا حرص کر دیتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں لائٹنگ لگاتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں نہیں یاد آتا جی کسی گھڑیب کی مدد کر دیں جی کسی کی بیٹی کی شادی کر دیں اپنی شادی پہ ہم لاکھوڑ بھیا حرص کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے ہم اپنی نبی کے لیے جو ہے ذرا بھی کچھ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لائٹنگ نہیں کرنی چاہی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ منا ہے یہ ہے وہ ہے فلانا ٹمکانا پتہ نہیں کیا کیا یہی لوگ جو ہے کہتے ہیں جی کسی کی یہ پیسے ہرچ ہو رہے ہیں یہ کسی کی مدد کر دو اکثر کئی لوگ زیادہ عمرے پہ جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں جی عمرے پہ کیوں جا رہے ہیں جی یہ پیسے کسی گھڑیب کی بیٹی کے شادی کرا دو اگر آپ لوگ اتنی گریب کی بیٹی کا احساس ہے تو آپ لوگ کیوں شادیوں پہ لاکھوں پہ حرچ کرتے ہو کیوں نہیں سنت کے مطابق جو ہے شادیاں کرتے کیوں اتنی فضول حرچی کرتے ہیں لوگ لیکن معاشرہ ایسا ہو گیا جو لوگ شادیوں پہ حرچ نہیں کرتے پھر دوسرے لوگ جو ہے باتیں کرتے جی فلانی کی شادی ہوئی وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کھلایا کچھ نہیں حرچ کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہاں پر ہم لوگ لاکھوں پہ حرچ کر دیتے ہیں لیکن جب میری نبی کی پدائش کا دن ہوتا ہے یا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے اگر تھوڑا جشن منا لیں کچھ سجا لیں تو یہ فضول حرچی نہیں ہوتی بلکہ محبت ہوتی ہے نبی سے کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں ان کی برڈے منا لیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کے لیے بیویوں کے لیے انیورسلی میں ہزاروں لاکھوں پہ حرچ کر دیتے ہیں گف دیتے ہیں تو جب ان کو بیویوں کو یا پھر بچوں کو یا پھر لوگوں کو نہیں یاد آتا شادیوں پہ یاد نہیں آتا کہ فضول حرچی ہو رہی ہے یہاں پر لوگوں کو یاد آتا ہے فضول حرچی ہو رہیはいی نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر یہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ لوگ بھی سب کچھ چھوڑ دو شادیاں سیمپل کرو مسجد میں خجور اور دودھ کے ساتھ سنت ہے شادیاں ایسے کرو اگر آپ کو یہ فضول خرچی لگتا ہے اگر آپ کو یہ فضول خرچی لگتا ہے تو آج کے بعد اپنی بیویوں کی انیورسرییاں جو ہے ختم کر دو کوئی انیورسری نہ مناؤ اگر آپ کو یہ خرچ فضول لگتا ہے تو آپ لوگ اپنے بچوں کی برڈے کیک پہ چاہے ہزار پہ یا دوہ دار پہ خرچ کرتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی حرام ہے پھر تو اس لیے جو جس کی جیسی سوچ ہے وہ ویسے ہی سوئیتا ہے میرا مطلب کسی کو باتیں نہیں کرنا صرف یہ ہے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصدی ہے کہ لوگ میرے نبی سے ہمارے آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ومار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لئے یہ سب دخان بنے ہیں ان کے لئے ہم جیسر مناتے ہیں انہیں کی خوشیوں میں ہم شریف ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو مچ اگر میری اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہوگی جو ہے ایت ملاتن عزبی کے موقعیں پر جو میں نے بنائی ہے وہ کی ہے دھرمپورا بازار لاہور میں یہاں پر بہت اچھی تکریسے ندری ہے جوروس نکلتا ہے وہ ویڈیو بھی چھوڑا میں ایک دو تین کے اندر جو ہے اپلوڈ کروں گا آپ لوگ وہ ویڈیو بھی جکھئے گا آپ لوگوں کو جو ہے کیسی میری ویڈیو لگتی ہے میرے کمنٹس کریں اور جو میری ویڈیو کو لائک ہے شیئر کریں بیل کا بٹن تو دورا ہے اگر آپ نے جatی میرا یوٹیوب چینل هوگ stove چینل کیا نام ہے تو آپ سے رویڈیو کیا سبسکیب کریں اور جو یہ سائز پہ بیل کا بٹن ہے یہ کب آپ کے سائز کا بھی رکھو پر چینل ہوں اور لیٹس ویڈیو آپ کو نہیں دیکھیں میرا ایک اور چینل ہے ایک میرا چینل ہے جی رینج ویلوگس رینج ویلو گس رینج ویلوگس ایک میرا چینل ہے جی لاہور ویلوگس جی ہاں میرا دوسرا چینل ہے لاہور ویلوگز اور میرا جو تیسرا چینل ہے وہ ہے تیب ویلوگز میرے تینوں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نیو سے نیو اور لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے آپ کو بتا ہے کہ میں آپ کے لیے بہت محنت کرتا ہوں میں آپ کے لیے ٹوریس پلیسز دکھاتا ہوں میں آپ کو فوڈ پوائنٹ جو ہے زبردست جو ہیں وہ دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو جو ہے فرنیچر مارکٹ راہور میں جہاں جہاں سستی ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جو مناسبہ خوبصورت جو فرنیچر ہے وہاں پہ لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کے لیے اور بھی زبردست ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ کلوتھ کے کپرو کے بھی نئے نئے برینڈ میں آپ کو وزٹ کراؤں گا جہاں پہ سیل لگا کرے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کی ناظرین میں ابھی موجود ہوتی نصیر آباد کی امیر پیدا موسیقی 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 موسیقی